لیں جی ناظرین پی ایس ایل کے ایک اور میچ میں لاہور کلندرز اپنا لگاتار تیسرا میچ بھی ہار گئی ہے وہ جو یہ ہیٹرک سوچ رہے تھے نا ٹائٹل جیتنے کی شاہنشاہ فریدی اور لاہور کلندرز کا پورا گروپ وہ ہیٹرک تو پتہ نہیں پوری ہوتی ہے یا نہیں اس پی ایس ایل کے نائنٹھ رڈیشن میں تین اکٹھے میچ ہارنے کی جو ہیٹرک ہے نا وہ آج لاہور کلندرز نے کمپیٹ کر لی اور یہ جو ہیٹرک ہوئی ہے نا کمپلیٹ اس میں جناب لاہور کلندرز کو آخری موقع کے اوپر چھے سو وارڈ کا جو ٹیسٹر لگایا ہے وہ کسی اور نہیں لگایا اس بندے کا نام ہے افتخار احمد چا جا افتخار او یس آخری دو ورز میں اکیس رنج جائیے تھے ٹھیک ہے ملتان سلطانس کی ٹیم کو میچ بھنساوا تھا اب آخری دو ور کرنے کس نے تھے لاہور کلندرز کی طرف سے زمان خان نے اور حارس روف نے چاچے نے زمان خان کے اوپر میں ہی چوبیس رنگ کھڑکا دیئے وہ حارس روف کے اوپر تک گئی نہیں اب جہاں پر بارہ گندوں کی اوپر اکیس رنگ چاہیے تھے اور زمان خان ڈیتھ بولر بڑا زبردست قسم کے ڈیتھ آورز میں بڑی کمال بولنگ کرتا ہے لیکن بس آج ویچارے کا دن نہیں تھا چاچے کے ٹا چڑ گیا اور چاچے نے بھائی صاحب چوبیس رنگ کا پھینٹا لگایا چاچے نے مارے تین چوکے دو چھکے ون سکسٹی سکس یہاں بات تھا لاہور کلندرز نے اپنے بیس آورز میں پانچ کھلاڑی ان کے اوٹ ہوئے ادھر جناب ایک سو ستر ہو گئے پانچ کھلاڑی اوٹ انیسویں آور میں چاچے نے کیا ٹائن ٹائن فش اچھا زمان خان کی تھوڑی سی قسمت بھی چلو ٹو سم ایکسٹنٹ کیلو خراب وہ اس وجہ سے چھے کے چھے گندے انیسویں عمر کی نا زمان خان کی چاچہ نے فیز کی افتخار میں اچھا پہلی بال ڈاٹ بال تھی دوسری بال کی اوپر تھک آؤٹسائڈ ایج لگا سلور بند تھی چاچہ نہیں پک کر سکے چاچہ نے لپیٹا لگانے کی کوشش کی آؤٹسائڈ ایج لگا شارٹ تھرڈ مین کی اوپر چوب کا اس سے اگلا چاچہ نے سٹریٹ ہٹ ماری ٹھیک ہے لونگ آن کی طرف وہ فیلڈر وہاں پر موجود تھا بال اس کے ہاتھوں کے بیج میں سے ہو کر نکل گی چوک کا تو پہلی تین گندے تو بچارہ زمان خان اس کی یوں کہلیں قسمت نہیں اس کا ساتھ نہیں دیا دو چوکے تو اس کو بیڈ لگ کے لگ گئے ایک تھک آؤٹسائڈ ایج دوسرے میں جناب فیلڈر صاحب نے خرگوش پکڑنے کی کوشش کی بال کی جگہ کی اوپر اور گیند نکل گئی ان کے دونوں ہاتھوں کے بیج میں سے پھر اس کے بعد آئے دو چھکے اکٹھے پہلا سلور ون تھا وہ پک ہو گیا زمان خان کا آپ کو پتہ ہے وہ سلور ون تو کرتا ہے ڈیتھو ورز میں وہ پک ہو گیا چاچہ نے مارا میڈ وکٹ کے اوپر چھکا اس کے بعد دوسرا وہ لور فل ٹاس بن گئی وہ بھی چاچہ چاچہ نے پہلی تین بانڈریز سکور کرنی تھی کانفیڈنس جو ہے وہ چھات پہاڑا تھا لور فل ٹاس کان چھوڑنی تھی چاچہ نے لانگ آن کے اوپر سے چھکا اس کے بعد جناب ایک اور چوکا لگ گیا میچ ہی ختم ہو گیا بیعتلا زمان خان بیچارے کی آج قسمت ہی نہیں تھی لٹرلی من آف دا میچ تو بنے رزوان چاچہ جو مزے کی بات ہے چاچہ نے دس رنز بنائے بے تھے پانچ گیندوں کے اوپر انیسویں عمر سے پہلے اور انڈ کے اوپر چاچہ جناب تھرٹی فور رنز گیارہ گیندیں پانچ چوکے دو چھکے اور چاچہ کا سٹرائک ریٹ تین سو نو کا یہ افتخار احمد کا وہ رول ہے جو پاکستان کی نیشنل ٹیم میں جب وہ آج کل کھیلے رہے ہیں تو وہ مس کر رہے ہیں یہ رول ہے افتخار احمد کا کہ نیچے آ کر میڈل آرڈر میں آ کر آپ نے بھائی اس قسم کمار رہے ہیں اب افتخار احمد کہتے تو ہیں کہ بھائی اوپر چونکہ رنز نہیں ہو پاتے تو پریشر آ جاتا ہے فلانا ٹنکا نا تو چاچہ رنز تو آج آج تو پریشر سیچویشن آج بھی تھی آپ کے سامنے اکیس جائیے تھا بارہ گیندوں کے اوپر لاہور کلندرز کے دو بیسٹ بولرز نے یہ دو اوورز کرنے تھے اور دونوں ڈیتھ اوورز کے جسے کہتے ہیں کہ نامی گرامی قسم کے بولرز ہیں بہترین بولنگ کرتے ہیں ڈیتھ اوورز میں ہاریس روف بھی اچھی کرتا ہے زمان خان تو بہت ہی اچھی کرتا ہے اور پریشر آپ کے اوپر تھا آپ کو تھا کہ یہ کس رنز کیسے بنیں گے لیکن آپ نے اس پریشر کا مقابلہ کیا آپ نے زمان خان کو چوبیس رن مارے آپ نے آخری اوور تک گیم ہی نہیں جانے دی تو چاچہ یہی چیز تو ایمپلیمنٹ کرنی ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں اب تو آپ نے اچھی خاصی انٹرنیشنل کرکٹ کھیل بھی لیا تو اب کم از کم یہ بھانے تو نا نا مارا کرو کہ اوپر سے رنز نہیں ہوتے تو نیچے پریشر آ جاتا ہے تو فلانا ڈم کانا اب بس آپ نا سیدھا سیدھا کہا کرو جس طرح آپ نے اس ٹائم بھی کہا تھا نا غلط بات نہیں کروں گا اس ٹائم بھی آپ نے اقرار کیا تھا نا جب آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ اوپر سے رنز نہیں ہو پاتے تو پریشر آ جاتا ہے لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ میں مانتا ہوں میرے فیلیرز ہوئے تو آپ صرف اپنے فیلیرز تک رہیں آپ کہیں کہ ہاں میرے سے ہوئی تھی غلطی میں نہیں پرفارم کر پایا سمپل is that آج بھی تو ایک پریشر سیچویشن میں آپ نے بہترین قسم کا میچ جتایا بس آپ نے یہ رول جو اپنا ہے نا یہی ری ڈیفائن کرنا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں ہمیں آپ کی ضرورت ہے ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنلز میں وائٹ بال کرکٹ میں میڈل آرڈر کے اندر کیونکہ آپ کا رول ایک ہی ہے آپ نے آکے ماردھار کرنی ہے آپ نے آکے جتنے میکسیمم رنز بن سکتے ہیں آپ نے وہ رنز بنانے ہیں یہ آپ کا رول ہے سمپل is that موٹا موٹا اگر دوستو میچ کی اوپر ایک نظر ڈالی جائے تو لاہور کلندرز نے میں نے آپ کو بتایا 166 کی ہے ملتان سلطانز نے نائنٹین تھوور میں جناب کمپلیٹ کر دیا 174-5 انہوں نے 170 کر لی یہ پانچ کھلیڈی آؤٹ دونوں ٹیمز کے محمد رزوان من آف دا میچ تھے لاہور کلندرز کے لیے ساہب زدہ فران آج نہیں چلے فخر زمان انہوں نے 41 کی ہے 36 بالز کی اوپر وانڈر ڈوسان گوٹ پھر چل گئے 54 کی ہے 37 بالز کی اوپر سکندر رزا انہوں نے 23 کی ہے 16 بالز کی اوپر جہنداد خان اس نے پھر 16 رنز مارے ہیں صرف 9 گندے کھیل کر بریتھ ویٹ پندرہ کیے 8 بالز کھیل کر تو 166 کا ٹوٹل انہوں نے بنایا ملتان سلطانز کے لیے محمد علی ایک دفعہ پھر اس نے بڑی اچھی بالنگ پرفارمنس دی ہے چار آورز 28 رنز اور دو وکیٹس پھر ایک وکیٹ عباس افریدی لے گے ایک وکیٹ اسامہ میر لے گے اسامہ میر کو چیک کرو بھائی ادھر صحیح بالنگ کر رہے ہیں انٹرنیشنل گرگٹ میں لے کے جاؤ تو چھکے چھوٹ جاتے ہیں بھائی کے بھائی کے بھائی کے چلو چار آورز میں 25 رنز دی ہیں گوڈ بالنگ ملتان سلطانز کی طرف سے رزوان بھائی آج چل گئے 82 کیے 59 بالز کی اوپر اس کے بعد میڈل آرڈر فارغ ہوا ان کا ڈیویڈ ملان ہینڈریکس یاسر خان یہ کچھ نہیں کر سکے لاہور کلندرز کی شاہین بہتر بالنگ کی چار آورز ایک میڈن 25 رن دو وکیٹس زمان خان چار آورز 52 رنز دو وکیٹس تو بیچارے کا اچھا خاصہ یار اس کا تو 52 رنز یعنی کہ اس نے 52 رنز میں سے آپ 24 نکالیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یار اس نے تین آورز میں تقریبا کوئی 25 اٹھائیس رن ہی کھائے ہوں گے موٹا موٹا ساب لگایا جائے تو ٹھیک ہی جارہا تھا بچار آورز ساخری آورز میں لپیٹا گیا چلو کوئی بات نہیں اب یہ تو چلتا رہتا ہے نا پارٹ آف جسے کہتے ہیں کرکٹ میں یہ ہوتا رہتا ہے کوئی نہیں کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں پھر لنڈے اس نے اچھی بولنگ کی 4 آورز میں 26 رن اور ایک کھلاڑی آؤٹ اس کے علاوہ باقی تو بس ٹھیک ہی تھا بریتھویٹ نے ایک یوور کیا سات رن دیئے پتہ نہیں کیوں نہیں اس سے زیادہ ور کر رہا ہے بڑا خیر یہ ان شورٹ ہے جناب افتخار احمد نے آج جلوہ دکھایا ہے پرانے افتخار احمد ہونے کا اور ہی ریلی ہوب کہ وہ کانٹینیو کریں فارم پکڑیں کیونکہ آگے ٹی ٹونٹی سیریز ہیں گی پاکستان کی پی ایس ایل کے بعد اس کے بعد ورل ٹی ٹونٹی ہے دیفنیٹلی افتخار احمد ان تمام سیریز میں موجود ہوں گے تو ہمیں ایک ان فارم افتخار احمد چاہیے نہ کہ وہ افتخار احمد چاہیے جو پرفارم نہیں کر پا رہا اور تماشائیوں سے لڑ رہے اور ہیلے بانے کر رہے بس اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤٹ